لاتحار میں نقسلیوں کے خلاف پولیس کو بڑی خامیابی ملی ہے رویندر گنجو کے رائٹ ہینڈ مونیشور گنجو کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے دس لاکھ کے انامی مونیشور گنجو پر قریب 75 ماملے درج ہیں دس لاکھ کا انامی نقسلی زونل کمانڈر مونیشور گنجو کی رفتار قریب 75 کانڈوں میں وانٹیڈ تھا مونیشور گنجو نقسلیوں کے خلاف لاتحار پولیس کو بڑی خامیابی ملی ہے پولیس نے بھاکپا مابادی کے زونل کمانڈر مونیشور گنجو اور منشی کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے ترپن ہزار روپے کیش برامت کیے گئے ہیں مونیشور گنجو پر دس لاکھ روپے کا انام گھوشت کیا گیا تھا ان کا ایک زونل کمانڈر جو دس لاکھ کا انامی ہے مونیشور گنجو اس کو ہم لوگوں نے گرفتار کیا اس کے پاس سے کچھ پیسے بھی برامت ہوئے ہیں شکنجے میں انامی نقسلی دس لاکھ کا انامی بھاکپا مابادی کا زونل کمانڈر گرفتار لاتحار، لہردگا اور ریٹی زلہ میں مونیشور پر درج ہے پچھتر ماملے ہارٹکور نقسلی روپندر گنجو کا رائٹ ہینڈ تھا مونیشور گنجو لاتحار ایس پی کو سوچنا ملی تھی کہ روپندر گنجو اپنے زاتیوں کے ساتھ چندوہ کے حسلہ میں چھپا ہے سوچنا ملی تھی کہ نقسلی کسی بڑی گھٹا کو انجام دینے کے فراک میں ہے ایسی سوچنا پر پولس کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ایس دو آن زونال کمانڈر مونیشور گنجو کی گرفتاری ہو دی مونیشور گنجو روپندر گنجو کا ایک طرح سے رائٹ ہینڈ تھا اور جندوہ لاتحار بالو مات میکلوسکی گنج جبانگ یہ سارے تھانا چھتروں میں لگاتار سکریے تھا اور روپندر گنجو کے دستے کو یہی لیڈ کر رہا تھا تو اسے میں مانتا ہوں کہ یہ بڑی کامیابی ہے اور جھاکھن پولیس اسی طرح سے آگے بھی مارکہ ماراوٹی کے خلاف لگاتار ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں مونیشور گنجو لاتحار کے چندوہ تھانا چھتر کے بڑما گاؤں کا رہنے والا ہے صرف چالیس سال کی عمر میں ہی مونیشور نے پچھتر نقسلی گھٹناوں کو انجام دیا ایسے میں مونیشور کی گرفتاری کو پولیس بڑی کامیابی مان رہی ہے فیلحال پولیس مونیشور گنجو سے پوستاش میں ملی جانکاری پس آگے کی کاروائی میں جھٹی ہے نیوز لیون بھارت کے لئے لاتیار سے کوپی کی ریپاؤنٹ لائک اور شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا